ویلکم بیگ آپ کو بتائیں کہ سردیوں کا آغاز ہوتے ہی یو اے ای حلال احمر نے اندرون سندھ کے مستقی خاندانوں میں گرم کپڑے کمبل اور چادریں بانٹنا شروع کر دی ہیں امراتی حلال احمر کے ڈائریکٹر حمد بقیق نے کٹھو اور سمیت دیگر شہروں میں مستقین میں گرم ملبوسات تقسیم کیے یہ رپورٹ دیکھئے موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی جب سردی نے بے گھر افراد کی پریشانی بڑھائی تو یو اے ای حلال احمر مدد کو آیا سندھ کے مختلف علاقوں میں غریب اور نادار خاندانوں کی مدد کے لیے قدم اٹھایا امراتی حلال احمر کے ڈائریکٹر حمد بقیق نے کٹھو اور دیگر شہروں میں سردی سے بچاؤ کے ملبوسات کی فراہمی کا عمل شروع کر دیا یو اے ای حلال احمر کے ڈائریکٹر حمد بقیق نے کہا سرد موسم میں بے گھر افراد کو گرم کپڑوں کی شدید ضرورت ہوتی ہے اور یہ ضرورت پوری کرنا ان کا اولین مقصد ہے کہا سردیوں میں بے گھر افراد کے پاس مناسب لباس نہ ہونے کی صورت میں ان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے ہم ان کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہیں یو اے ای حلال احمر کا یہ اقدام نیکنیتی کا غماز ہے اس بات کا مظہر ہے کہ انسانیت کے خدمت میں کوئی سرحد نہیں ہوتی یہ قدم ایک اور مثال ہے کہ انسانیت کے خدمت کرنے والا ہر ہاتھ ایک روشن امید کی کرن بن سکتا ہے یو اے ای حلال احمر کا یہ عمل دلوں میں محبت اور یکجہتی کا پیغام دیتا ہے